ساہر و احمان الرحیم اسلام علیکم تعلیم کی دنیا میں خوش آمدید ڈی اسٹوڈنٹس ایک ایٹ ٹوزن ٹوانٹی ٹو کا ریزلٹ یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے ڈی اسٹوڈنٹس اگر آپ نے بھی ایک ایٹ میں اپلائی کیا تھا تو آپ بھی اپنا ریزلٹ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ڈی اسٹوڈنٹس اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دینے والا ہوں کہ کیسے چیک کر سکتے ہیں آپ اپنا ریزلٹ کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے مارکس کیسے دیکھ سکتے ہیں ڈی اسٹوڈنٹس اگر بات کریں آپ کے ریزلٹ کے حوالے سے جو کمپلیٹ انفرمیشن ہے آیا کہ اس سال جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ اچھا آیا ہے یا آپ کا ریزلٹ اتنا اچھا نہیں آیا میرٹ پر کیا آثر ہوگا یہ کمپلیٹ جو انفرمیشن ہے یہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو میں صرف آپ کو ریزلٹ چیک کرنے کا طریقہ اور آپ جو ہے آپ کو بتانا تھا کہ جو ریزلٹ ہے وہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے ڈی اسٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ نے بروزر پیانا ہے اور آ کے یو ای ٹی کو سرچ کرنا ہے جب آپ یو ای ٹی کو سرچ کریں گے تو آپ کو یہاں پر آ کے ملے گا یو ای ٹی لاہور اور یو ای ٹی لاہور کے ساتھ ملے گا اڈمیشن پورٹل جب آپ کو اڈمیشن پورٹل یہاں پر ملے گا تو آپ نے سمپل سے اس پر کلک کر دینا ہے جب آپ ای ٹی سٹوڈنٹس اڈمیشن پورٹل پر کلک کریں گے تو آپ کو آگے جو ہے نیچے سکرول کر کے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو ای کیٹ ریزلٹ ہیز بین آناؤنسٹ یہاں پر آپ کو کمپلیٹ جو ریزلٹ کی اپ ڈیٹ ہے وہ مل جائے گی کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آناؤنس ہو چکا ہے آپ اپنا جو ریزلٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں تو آپ نے سمپل سے جو اپنا ریزلٹ ہے وہ کیسے چیک کرنا ہے یہاں پر آپ نے آ کے کلک کر دینا ہے جب آپ یہاں پر آ کے کلک کریں گے تو آپ کو جو ویب سائٹ ہے وہ آگے سے نظر آنا شروع ہو جائے گی جو ویب سائٹ آپ کو آگے نظر آئے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی آپ نے یہاں پر ڈی سٹوڈنٹس اپنا جو انٹر ٹیسٹ کا رول نمبر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور جو اپنا آپ کا جو بے فارم نمبر ہے یا سی آنائیسی نمبر ہے یہاں پر آپ نے وہ انٹر کرنا ہے جب آپ انٹر کریں گے سی آنائیسی نمبر اور رول نمبر تو آپ لوگن پر کلک کر دیں گے تو آپ کو جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ سامنے مل جائے گا ڈی سٹوڈنٹس اس طریقہ کار کے مطابق آپ جو اپنا ریزلٹ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اور ڈی سٹوڈنٹس مزید انفرمیشن کے لیے آپ جو ہے میری اگلی آنے والی ویڈیوز کو لازمی دیکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ